بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر متلکہ اداروں کو بلا تفریق کاروائی کرنے کا حکم کمیشنر گجنوالا ڈویزنر زلفقان احمد گنمن نے ڈویزنر بار میں غیر مندور شدہ حاصل سسائزز کے خلاف برپور اور نتیجہ خیز کریک ٹون شروع کرنے اور زلی انتظامیہ جی ڈی اے اور دیگر متلکہ اداروں کو اس کے سلسلے میں بلا تفریق کاروائی کرنے کا حکم جاری کیا ہے عوام کے سرمایے کا تحفظ یقینی بنانے کی واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ نیجی ہوسنگ سسائیٹی کی لوٹ مار سے عوام کو بچانا متلکہ اداروں کی ذمہ داری ہے جس میں کتاہی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور متلکہ افسران کے خلاف بھی قرونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس اسلامی کمیشنر کی زیر صدادت ہونے والے اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر محمد صحیل خاجہ ڈی جی گجراوالا ڈویلمنٹ آتھارٹی مقبول احمد مجوکہ ڈریکٹر ٹان پلائننگ آفیز فرم شداد اور دیگر افران نے شرکت کی اوشنر نے واضح کیا کہ محض ابتدائی پلانک کی منظوری پی 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 کی بنیاد پر آسینگ کلونیز بنانے کے خوشمہ دفرات کو پلات کی خرید افراد کی اجازت کسی صورت عوامی مفاد میں نہیں ہے ایسا اللہ یا عمل تیع کیا جانا چاہیے منظوری سے قبل پلاتو کی خرید افراد کی اجازت نہ ہو کمیشنر نے مطلقہ سب رجسٹار غیر قانونی غیر منظور شدہ آسین سوسائٹی میں پلاتو کی خرید افراد کو فوری لوکے جبکہ جی ڈی اے سوئی گیس وابٹا میوسپل کار پیشن اور دیگر آدار انسکیموں میں کوئی سرویس فراہم نہ کریں تاکہ وقتیہ مالکہ نفیسکیموں کی جی ڈی اے اور دید اداروں سے بقیدہ منظوری حاصل کر لے کمیشنر نے مزید کہا کہ منظور شدہ ہوسین کلونیز میں بھی سرکاری سٹمپ ڈیوٹی کی وسیلی کو یقینی بنایا جائے عدم تعاون کرنے والے مالکہ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کمیشنر نے بعد ہوسین سوسائٹی کی جانب سے پہلا فیز منظور کرانے کے بعد کسی منظوری کے بغیر دوسرا فیز شروع کرنے اور پلاتو کی خرید افراد کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے جی ڈی اے کا اس سسرے کو فوری بند کرانے اور قرونی ایکشن لینے کی حضایت کرتے ہوئے کہا عوام کے مفادات کا تحفظ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جس کی امانداری خلوص لیت سے اداک کرنے ہی سے مسائل اور شکایات کا خاتمہ بنایا جا سکتا ہے ڈی جی جی ڈی اے مقبول احمد بجوکہ اور ڈریکٹر ٹون پلاننگ حافظ خورم شہزاد بریفنگ میں دوران بتایا کہ جی ڈی اے نے اب تک مجموعی طور پر ہوسی سکیمیں بنانے کے لیے پچپن درخواستے منظور کی ہیں چودہ سکیموں کی منظوری کا عمل جاری ہے اٹھارہ سکیموں کو ابتدائی پلاننگ کی اجازت پی پی دی گئی ہے بارہ سکیموں کو لے آؤٹ پلان بنانے کی اجازت مل گئی ہے جبکہ نو سکیموں کو ختمی اینو سی جاری کیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ گجرنہ والا میں دو سو انانوے غیر قانونی حوثی سکیموں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں دو سو تیرہ کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کی کر دیا گیا ہے جبکہ ان کی غیر قانونی سکیموں کے خلاف مسلسل کاربائی بھی کی جا رہی ہے تاکہ عوام و ناس ان میں سرمایہ کاری نہ کریں ان کی جواپوزی محفوظ رہے اس سلسلہ میں اخبارات میں استیار بھی شائع کرائے گئے ہیں جی گجرنہ والا سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کمیشنر گجرنہ والا نے غیر قانونی اور غیر مندور شدہ حوثی کالونیوں کی ریجسٹیوں کو روکنے کا حکم جاری کیا ہے اور مطلقہ سابر جسٹار کو مطلع کیا ہے کہ ان کی ریجسٹیوں کو بند کیا جائے جو کہ غیر قانونی اور غیر مندور شدہ حوثی سوسائٹیز ہیں جی جی جواب کے ساتھ ریال وان ٹی وی گجرنہ والا موسیقی